بسم اللہ الرحمن الرحیم فرض نماز کے بعد جو اذکار ہیں جو ذکر ہیں جو دعائیں وغیرہ پڑھتے ہیں وہ سب کب کریں گے فرض نماز کے فوراں بات کر لیں گے یا اس کو چھوڑ دیں گے سنت وغیرہ پڑھ کے بلکل فارغ ہو جائیں گے تب جا کے کریں گے کیا مسئلہ ہے ذرا اس کو سمجھ لیجئے گا جیسا کہ نورالعزاہ میں اس کے علاوہ اس کی شروعات میں اس کے علاوہ جیسے تعلیم اسلام صفحہ نمبر 132 پہ بہت سی کتابوں میں یہ مسائل آپ کو ملیں گے سب سے پہلے تو سمجھ جائیے اگر مختصر اذکار ہیں مختصر آدھے منٹ کا ہے ایک منٹ کا کوئی ذکرہ کرنا چاہتی ہیں تو فرض نماز کے فوراں بات بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر زیادہ لمبا ذکر و اذکار کرنا ہے جیسے مثال کے طور پر حدیث میں آتا بھی ہے کہ فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھنے کے فوائی دیئے ہیں تو آیت القرصی اگر آپ چاہیں تو فرض نماز کے بعد مختصر ہے پڑھ لیجئے اگر آپ اس کو بھی موقوف کر دیتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں فرض نماز کے بعد صرف مجھے دعا کرنا ہے دعا کر کے سب چھوڑ دیتے ہیں فرض نماز کے بعد دعا کر لیتے ہیں اور جتنے ذکر و اذکار جتنے اذکار آپ کو کرنے تھے جو دعائیں آپ پڑھنا چاہتے ہیں فرض نماز کے بعد وہ سب موقوف کر دیجئے جب آپ سنت نماز وغیرہ سے مکمل فارق ہو جائیے تب جا کے ذکر و اذکار میں بیٹھ جائیے چاہے آدھا گھنٹہ لگے کوئی دکت نہیں میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے فرض نماز کے بعد پانچ پانچ منٹ تک دس دس منٹ تک اسی جگہ بیٹھ کے ان کا چلتا رہتا ہے پھر اس کے بعد جا کے سنت کے لئے کھڑے ہوتے ہیں یہ مناسب نہیں ہے حدیث میں کہا گیا ہے فرض نماز کے بعد جتنے جلد ہو سکے سنت نماز پڑھنے کی کوشش کرئے اگر آپ جتنے جلد ہو سکے سنت نماز پڑھ لیں گے فرض نماز کے بعد سنت نماز میں فاصلہ زیادہ لمبا مناسب نہیں ہے فقہانِ علمانہ اس کو پسند نہیں کیا ہے اسی لئے زیادہ فاصلہ مت کرئے تھوڑے سے ذکر و اذکار ہیں کر سکتے ہیں لیکن اگر سب کو چھوڑ دیتے ہیں صرف دعا کر کے چھوڑ دیتے ہیں پھر بعد میں بھی اگر ذکر و اذکار کرتے ہیں یقین رکھیں کوئی فرق نہیں پڑے گا فرض نماز کے بعد اگر آپ آیت الکرسی پڑھنے کا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر دنیا بھی کام میں مذکول نہیں ہوتے ہیں اس کو موقوف کرتے ہیں فرض نماز سنت نماز سب فارغ ہو جاتے ہیں پھر جانکے ذکر و اذکار کرتے ہیں آیت الکرسی پڑھتے ہیں جو بھی ذکر کرتے ہیں سب کا فائدہ وہی ملے گا جو فرض نماز کے بعد ہے یاد رکھے گا جن حدیثوں میں آیا ہے کہ فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھو فرض نماز کے بعد یہ عمل کرو فرض نماز کے بعد یہ کام کرو اس کا یہ مطلب نہیں ہے فرض نماز کے فوراں بات کرو اس کا یہ مطلب علماء فقہ بیان کرتے ہیں فرض نماز کے بعد آپ تمام جتنی نمازیں ہیں سب سے فارغ ہو کر مکمل کرئے انشاءاللہ وہ بھی فرض نماز کے بعد ہی داخل ہوں گے لیکن ہاں فرض نماز کے بعد دنیاوی باتوں میں مزگول ہو کے دنیاوی چیزوں میں مزگول ہو جائیں گے تو پھر ان کے فوائد اب آپ کو نہیں ملیں گے اس کا بھی خیال رکھنا ہے تو کہنے کا مقصد تھا لوگ ذکر و اذکار کے لئے فرائض کے بعد بہت لمبا وقت لیتے ہیں یہ مناسب نہیں ہے اچھا نہیں ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے سمجھنے کی توفیق دے آمین یارب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک، ٹیوٹر، انسٹرگرام اور ٹیلیگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لئے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں